اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اور دل لگا کے پڑھ رہے ہوں گے فارما کگنوزی کا چپٹر فائیو انزائیمز ہے ہاف چپٹر ہم پہلے کر چکے ہیں اور ہاف ہم آج کریں گے آج ہم پڑھیں گے فائٹو انزائیمز فائٹو انزائیمز کیا ہوتے ہیں وہ انزائیمز جو پودوں سے حاصل کیے جائیں یعنی جن کا سورس ہو پودے پلانٹس فائٹو انزائیمز اس میں دو انزائیمز ہیں ہمارے برومیلین اور پروپین پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں برومیلین کو برومیلین کیا ہوتا ہے it is protolytic and milk clotting enzyme protolytic protolytic کا کیا مطلب ہے breakage of protein یعنی protein کی break down کرنے والا protein کو توڑنے والا جس چیز میں بھی protein ہوگی یہ انزائیمز ایکٹ کر کے اس protein کو change کر دے گا amino acids آپ لوگوں کو بتاؤ گا protein جو ہوتی ہے وہ amino acids سے مل کے بنتی ہے structure پڑ چکے ہیں بایو کیمسٹری میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے برومیلین کیا ہے it is a protolytic and milk clotting enzyme clotting کا مطلب ہوتا ہے گھاڑا کرنا کھٹا کر دینا دودھ کو کھٹا کر دینے والا انزائیم یعنی بیسکلی دودھ کو بھی اس کے اجزام میں تقسیم کر دینا جو اس میں لیکٹوز بائے جاتا ہے اور باقی سالٹس ہوتے ہیں ان سب کو ان کے particles میں ڈیوائٹ کر دینا برومیلین کیا ہے it is a protolytic and milk clotting enzymes اب اس کا ہم پڑتے ہیں biological source کیا ہے molecular weight color solubility and uses sources of برومیلین it is obtained from juice and stem of ananas comosis کہاں سے حاصل ہوتا ہے برومیلین اناناس comosis scientific name یا botanical name ہے اناناس کا pineapple pineapple سے حاصل ہوتا ہے pineapple koredo میں اناناس کہتا ہوں scientific name اناناس comosis it is obtained from the juice اس کے juice سے اور اناناس comosis کے stem تنے سے حاصل ہوتا ہے family کیا ہے اس کے یہ آپ نے FSC میں بھی پڑھی ہیں families plant کی bromolies 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 اس کی family کا نام ہے bromolies molecular weight has cut 2800 micromole یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کا molecular weight کتنا ہے bromelین enzyme molecular weight 2800 m mole یا پھر اسے delta میں اگر change کریں گے تو اس کا 33000 delta ٹھیک ہے آگے اس کا color ہے color یہ light yellow color کا ہوتا ہے یا buff color buff color مطلب جب اناناس کو کاٹ تھے تو ایک اس کے اندر سے yellow color نکلتا ہے اسی سے تھوڑا سا light اندر کی طرف white shade میں yellow color ہو تو اسے buff color کہتے ہیں solubility it is very much soluble in water alcohol and chloroform یہ تینوں چیزیں جو ہیں water alcohol and chloroform میں soluble ہے یعنی حل شدہ ہے حل ہو جاتا ہے uses it is used as a supporting agent in the treatment of inflammation and edema inflammation کیا ہوتی ہے sozish and edema sojan ٹھیک ہے بے شک آپ اس کے اوڑ دو میں لکھ لیں inflammation ہو جاتی ہے بعض دفعہ کوئی بھی آپ کے کٹ لگتا ہے یا کوئی سخم ہو جاتا تو inflammation ہو جاتی اور edema edema ہوتا ہے basically یہ ٹیشوز کے اندر پانی جم ہو جاتا ہے فیس سوجا سوجا لگتا ہے آنکھ سوجی سوجی لگتی ہیں صحیح آگے ہے it is widely used in leather factory leather factories میں چمڑا بنتا ہے ان factories میں سے استعمال کیا جاتا ہے it is used in the production of protein protein بنانے کے کام آتا ہے it is very effective agent that can easily tenderize the meat گوش کو tenderize کرنے میں گوش کو گلانے میں pineapple use ہوتا ہے ananas آپ نے اکثر cooking shows میں دیکھ ہوگا یا پھر ویسے بھی کمرشل بھی use ہوتا ہے milk کو tenderize کرنے کے لیے کچھا papita use کیا جاتا ہے sorry یہ ananas use کیا پروٹولیٹک انزائم یہ بھی پروٹولیٹک انزائم ہے یعنی پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اب اس کے آگے ہم سورس پڑھتے ہیں کلر سولیبیلٹی مولیکیول ویٹ and uses سورس پہلے پڑھتے ہیں پروپین is stride latex obtained from green fruit and leaves of کیری کا papaya کیری کا papaya 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 پڑھتے ہیں لیٹکس کیا ہوتا ہے ڈرائی لیٹکس سے حاصل ہوتا ہے گرین fruit کی پکہ پپیتا ہوتا ہے یلو کلر اس سے نہیں گرین سے حاصل ہوگا اور اس کے لیو سے حاصل ہوتا ہے کیری کا papaya اس کا scientific name family is کی 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 اردو میں بشک ساتھ میں لکھ کی 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 پرپریشن اب یہ بناتے کیسے دودھی ایسا مادہ ہوتا ہے یہ نکل رہو ہوتا ہے کٹ لگا دی جاتے پتوں پہ اور اس کی لیٹکس پہ ہلکا سا انسیزر کیا جاتا پھر وہاں سے ہلکا دودھی مادہ سا نکلتا اسے پھر ایک برطن میں جمع کر لیا جاتا ہے چلیں جو میچور ہونے کے قریب ہوتی ہے لیکن پکی بھی نہیں ہوتی گرین کلر میں ہوتا ہے اس لیٹکس سے حاصل کیا جاتا ہے اس فروٹ سے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ ابھی ٹری پہ ہی موجود ہو لیکن پکا ہوا نہ ہو گرین کلر میں فروٹ ہو یہ بات زہر میں رکھ نہیں اس پہ 2 to 4 long cut لگا جاتا ہے the incision are made early in the morning اور یہ cut لگا جاتا ہے صبح کے وقت لگا جاتا ہے at interval of 3 to 7 days 3 سے 7 دن کے interval سے وقفے سے یہ لگا جاتا ہے the exudate is collected in non metallic container exudate کا مللہب جمع جاتا ہے ایک non metallic container میں یعنی container جو ہو وہ کسی metal کا بنا ہو پلاسٹک بغیرہ میں جمع کیا جاتا ہے it has amorphous light whitish color powder amorphous کا مطلب ہوتا ہے بے شکل یعنی جس کی کوئی بھی شکل نہ ہو جس چیز میں بھی جس سانچ میں ڈالیں لائٹ whitish color کا powder ہوتا ہے درائی ہو کے وہ powder کی شکل اختیار کر لیتا ہے solubility it is incompletely solubile in water یہ آپ کی بک میں تھوڑا سا mistake ہے completely solubile کر لیں it is completely solubile in water but insoluble in alcohol پانی میں یہ اچھے طریقے سے solubile ہے لیکن alcohol ایتھر ایتھر انیسی ٹون میں insoluble ہے moleculer ویٹ ہے اس کا 251 257 10 مول ہے ڈیلٹن میں 23,406 ڈیلٹن یہ ویلیوز آپ نے ایسی یاد کرنی ہے میٹ میٹ کو تینڈرائز کرنے کے کام آت اس کو گلانے کے کام آتا ہے used as protein digest and protein کو جذب کرنے کے لیے اس کے حاصمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے anti helmetic nematode اور یہ anti helmetic ہوتا ہے یعنی کیڑوں کے خلاف کیڑوں کو ماننے کے لیے زخموں پہ یا کیڑوں کیڑوں کو بیسی کے لیے ختم کرتا ہے classification of clarification of brevages soft and hard drinks جو مشروبات ہوتے ہیں ان کی یہ clarification کرتا ہے یعنی اس میں جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں fruit وغیرہ کے سب کو یک جان کر کے محلول سا بنا دیتا ہے اس کی تھوڑی سے مقدار ڈالی جاتی ہے اس انزائم کی اور وہ محلول کی clarification ہو جاتی بریویجز کی it is used to remove the protein molecule from contact lens contact lenses یہ lenses جو ہوتے ہیں ان سے protein کے molecule کو remove کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے دو enzymes ہو گئے اب ہم پڑھیں گے classification of enzymes کے دو method ہیں ایک ہے old method ایک ہے new method یعنی enzymes کو نام کیسے دیا جاتا ہے ان کی classification کی جاتی ہے old method ہے by using this method the enzymes are named by adding suffix suffix is to the name of the substrate substrate کے نام کے ساتھ is لگا دیں گے suffix کی جگہ suffix کی ہوتا ہے last جو پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم ایز لگا دیں گے تو بن جائے گا enzyme کا نام جیسے lipid ہے lipid کے جو suffix ہے last پارٹ ہے اسے ہٹا کے ہم lipase کر دیں گے اس لگا دیں گے تو بن جائے گا enzyme lipase lipid کی جگہ بن بن گیا lipase ایسے cellulose لوز کا ہم substrate کا suffix کر کر لose لے کر دیں گے cellulose یہ enzyme بن گیا ٹھیک ہے یہ example بھی دیں lipase hydrolizing the fat lipase جو ہوتا ہے وہ fat کی یا lipids کی hydrolization کرتا ہے انہیں پانی کی موجودگی میں توڑتا ہے cellulose کی کرتا hydrolizing the cellulose enzyme cellulose کی substrate ہے یہ cellulose enzyme cellulose کی hydrolization کرتا ہے esterases it is the group of enzymes that hydrolize the lipid یہ enzymes کا group ہے جو lipids کی hydrolization کرتا ہے اسے کہتے esterases ٹھیک ہے lipase it is present in pancreatic juice of animal and human body and oily seed lipase جو ہوتا ہے وہ animals اور انسانی جسم کے pancreatic juice میں ہوتا ہے lipase اور oily seeds میں بھی موجود ہوتا ہے lipase hydrolize the fat lipase جو ہوتا ہے وہ fat کو یعنی lipids کو hydrolize کرتا ہے کس کس چیز میں change کرے گا fatty acid and glycerine میں یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا fat جو ہوتے ہیں ester and glycerol ہے ٹھیک ہے اگر اگر fatty acid ملیں گے تو وہ کس bond کے ذریعے ملے ہوتے ester bond کے ذریعے تو وہ ایک glycerol بنائیں گے fats کیا ہیں lipids کیا ester of fatty acid and glycerol اور جب ان کو توڑا جاتا ہے lipase کی موجودگی میں تو fatty acid and glycerol میں change ہو جاتا ہیں fats یہ clear ہے یہ پہلے بھی پڑھا ہے amindases it hydrolyze amide bonds amide bonds کے ہوتے amine acids کے bonds ہوتے ہیں یہ definition چھوٹی سی لکھ لیں these are the enzymes that are present in liver and intestinal mucosa amindases کیا ہیں these are the enzymes that are present in liver and intestinal mucosa intestinal mucosa ہوتا ہے آنتوں کے اندر والے حصے کو بولتے ہیں liver میں پہا جاتا ہے اور آنتوں کی اندرونی لائننگ کے طرف یہ پہا جاتا ہے enzyme they will be catalyzed the ammonia related breakdown reaction یہ ammonia related breakdown reaction کو تیز کرتا ہے یعنی جس بھی reaction میں ammonia پائے جائے گی اس کی توڑ پڑ کر اس عمل کو تیز کر دے گا اس کی دو example ہے arginases and ureases arginases کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے it converts arginine to urea arginine کیا ہے ایک substrate ہے اور urea اس کی waste product ہے اور اس پہ کون سا enzyme عمل کرے گا arginases arginine پہ arginases enzyme عمل کر کے اسے waste product urea میں convert کر دے گا ureases is found in liver cells and soya bean seed it converts urea into ammonia and carbohydrate urea convert کر دیتا ureases enzyme urea co ammonia اور carbon dioxide میں convert کر دیتا ہے یہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے nucleases نام سے ظاہر ہو رہا یہ nucleotide پہ عمل کرے گا nucleotide کیا ہوتا nucleic acid کس سے مل کے بنتا rna اور dna سے ribonucle cases اور deoxy ribonucle acid ribonucle acid پہ عمل کرے ribonucle enzymes and deoxy ribonucle acid پہ عمل کرے deoxy ribonucle enzymes enzymes ٹھیک ہے یہ nucleases ہو گئے carbo hydrases یہ carbo hydrase پہ عمل کرے گا carbo hydrase کیا ہوتے sugars ہوتے carbo hydrase substrick change suffix change کریں گے تو بنے گا carbo hydrases ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں this class is named after those enzymes that can catalyze breakdown of sugar molecule in a biological reaction کسی بھی biological reaction میں جہاں بھی sugar molecule ہوگا اس کی breakdown کے لیے carbo hydrases enzyme عمل کرے گا اور carbohydrate کی ہم نے وہ بھی پڑھیں classes بھی پڑھیں میں types وغیرہ پڑھیں sucrose maltose یہ آپ نے بیو chemistry میں پڑھا گا sucrose کیا ہوتا ہے sucrose is present in yeast and intestinal juice intestinal juice میں پہا جاتا sucrose enzyme cause hydrolyze of sucrose into glucose and fructose sucrose کس سے مل کے بنا ہوتا ہے glucose اور fructose سے مل سکریز enzyme act کرے گا تو اسے glucose اور fructose میں change کر دے گا مال تیز it is also present in intestinal juice یہ بھی intestinal juice ہمارے بہت سارے جو juices ہوتا جہاں ہماری digestion اچھے سے ہوتی ہے وہ juices میں ہوتی ہے کچھ میدے میں ہوتی کچھ intestinal juices کی مدد سے absorb ہوتا کھانا تو یہ maltase بھی ہمارے intestinal juice میں پہا جاتا ہے it convert maltose to glucose یہ maltose کو glucose میں convert کر دیتا ہے maltase انزیم ٹھیک ہے protolytic enzymes protolytic enzymes are the protein digestive enzymes یہ protein کو digest کرتا ہے these enzymes catalyze the protein breakdown reaction یہ protein کی breakdown reaction کو تیز کر دیتے ہیں پیپسین it is found پیپسین کے سیرپ بھی ہوتے it is found in gastric juice of animal یہ animals کی gastric juice میں پہا جاتا ہے it digest the protein یہ protein کو digest کرتا ہے by converting them into proteases and peptones proteases اور peptones میں change کر کے protein کو یہ digest کرتا ہے ایسی یاد کرنے آپ رینین it is a milk coagulating enzyme found in the mucous membrane of fresh stomach of mammals شیئر خوار جو mammals کے بچ ہوتے ان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ملک گاڑا کرتا ہے پھارتا ہے یعنی اس کے پارٹیکلز میں چینج کرتا ہے کھٹا کر دیتا ملک کھٹا کردلز پروٹین آف ملک کھٹا 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 کردی دینا گاڑا کردی نا یہ ملک پروٹین کو گاڑا کرتا ہے سہی رینن یہ شیئر خوار بچوں میں پایا جاتا ہے بڑوں میں نہیں ہوتا ہے یاد رکھ گا new method is also known as IEC method IEC کا مطلب کیا ہے international enzymes commission in new method the fundamental principles of giving the names to the enzyme and their basic function in addition of s یعنی جو ان کا basic function ہوگا اس کے ساتھ s لگا دیں گے تو یہ نیا طریقہ بن جائے گا پہلے میں تو suffix change کر کے بنا رہے تھے substrate کا suffix change کر s لگا دیں گے تو old method ہے اس میں اس کے property یعنی اس کا character ہے کیا کام تو یہ new method بن جائے گا جیسے dehydrogenesis ASE نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کلاس میں یہ ACE لگ گیا اور dehydrogenesis D کا مطلب نکالنا ہوتا ہے hydrogen کو نکالنے والا enzyme اور ACE اس کا لگا گیا اور function اس کا ہے یہ function کی بنا پہ یعنی dehydrogenesis It is enzyme that act on the substrate and remove their hydrogen molecule یہ substrate پہ عمل کرتا ہے اور اس کی hydrogen molecule کو نکال دیتا ہے اس اس enzyme کو جیسی ریکشن میں ڈالیں گے اس میں اس hydrogen کو ریموف کر دیں گے اور اس کا نام دے دیا گیا ہے ڈی ہائی ڈی ہائی ڈی 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 oxydase it oxydase سے بیز آر آر oxygen نکال نے مالا oxydase it is an enzyme that catalyze the oxidation reaction یہ ox reaction جس oxygen موجود ہوگی اس reaction میں سے oxygen کو تیزی سے نکال کہ تیز کر دے گا without any regard of the substrate یعنی sub substrate کی کوئی وہ نہیں کرے گا بس اس کا اپنا ہنگاہ میں یہ اکسیجن کو تیزی سے نکالے گا اکسی ڈیز انزائیم ہائیڈرو لیزز یعنی پانی کو ریموف کر دے گا ہائیڈرو ووٹر ہائیڈرو ووٹر جیسی اس انزائیم کو اس ریاکشن میں ڈالا جائے گا یہ تیزی سے پانی کی بریک ڈاؤن کرتا جائے گا جلدی جلدی پانی اس ریاکشن میں سے نکالتا جائے گا اور وہ ریاکشن تیز ہوتا جائے گا آگے ہیں لائی گیزز انسانتیس انزائیم دیت پروموٹ اور بوسٹ اپ دا سپید آف دا ریاکشن ان بچہ نیو باونڈر فارم ویڈ دا کلیویج آف ایڈی پی ایڈینو سین ٹی فوس فیڈ یہ ہر اس ریاکشن کو تیز کر دے گا جس میں ایڈی پی بن رہے ہوں گے ایڈی پی ایڈینو سین ٹی فوس فیڈ کو توڑے گا یہ لائی گیز انسانتیس یہاں تک کلیر ہے یہ چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آگے ہم پڑھیں گے ہائپر سینسیٹیویٹی یہ جلدی سے آپ لوگ ریوائز کریں اور اپنے دماغ میں رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی